ایک چھوٹی سی confusion جو اکثر اوقات لوگوں کو آتی ہے جب ہم deal کر رہے ہوتے ہیں related to harmonic mean تو وہ یہاں پہ میں clear کر دیتا ہوں پہلے کہ harmonic mean جو ہے وہ basically جب آپ calculate کرتے ہیں نا تو آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ n over each observation کا جو ہے آپ 1 over x i کرتے ہیں and then آپ اس کو sum کرتے ہیں اگر آپ غور کریں یہاں پہ میں نے clearly بتایا ہے کہ 1 over 40 کرنا ہے اس کو plus کرنا ہے 1 over 60 میں اس کو plus کرنا ہے 1 over 80 میں اور یہاں پہ آپ نے 3 لکھنا ہے ٹھیک ہے so یہ تھوڑا سا ult ہو جائے گا but اکثر اوقات لوگ اس کو different way میں پڑھتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ اس equation کو resolve کریں گے تو at the end جو آپ کے پاس اس کا formula بنے گا that would be this one تو harmonic mean کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ strategy یاد رکھنی ہے کہ اس طریقے سے آپ کے پاس harmonic mean جو آتا ہے اور اس کی definition یہی ہے the harmonic mean is the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocals of the values ٹھیک ہے سمجھ رہی بات کی تو reciprocal of the values بھی اس کے اندر آ رہا ہے یہ double reciprocal نہیں ہے یہ reciprocal of the mean and reciprocal of the value یہ دون ہوئی ہیں so we need to be very careful whenever we are dealing with harmonic mean یہ صرف اس وقت سے میں نے confusion دور کی ہے کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ confused نہ ہو اس کو لے کے موسیقی موسیقی